مہانگر کو جام کی سمسیہ سے نزاد دلانے کے لیے بدوار کو وجہ چوراہ سے لے کر گڑیش چوراہ ہے تک اتکرمڑا بھیان چلائے گیا جس کے سمبند میں ایس جی ایم وینو سنگ نے بتایا کہ مہانگر میں سڑک کے کنارے اتکرمڑ کیا ہوا ہے جس سے جام کی سمسیہ بنی رہتی ہے اور روڈ کے کنارے بنی نالیوں پر بھی قبضہ کیا گیا ہے جس میں پہلے سے سب ہی کو ہدایت دی گئی تھی کہ نالے پر ہوئے قبضوں کو ہٹا لے تتہا موقع پر اتکرمڑ کیے سب ہی لوگ پہلے سے ہی اپنا سمان دکان کے اندر رکھ لیے تھے انہوں نے کہا کہ روڈ پر جو ٹیلی فون کے کھمبے ہیں وہ ہٹایا جائے گا اور کھلی نالیوں پر سوا سو سلیب چنہت کیے گئے ہیں وہ ابھی جلد لگایا جائے گا تاکہ نالیوں میں گندگی نہ ہو اس عوصر پر پر پرورتندل کے پرمہاری کرنل سی پی سنگھ جٹے پوچو کی انشار سنجے گپتہ سہیتا نیپولس کرمی موجود رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس جی ایم وینود سنگھ نے کہا موسیقی 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 اس نے اس کو غلطہ لگ جائے اس نے اس کو اندرہ پاکے وہ کیسے لگتے ہیں گلدی نگل گھیں گلدی نگل گھیں اس کو خر دے گھر خر دے خر دے جو مانا لگائی گو خور دے غلطہ موسیقا 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 موسیقا